کیونکہ اپنے لوگ تو سب سمل گئے اب ٹینسن ہی نہیں ہاں اتنا بہت سمل گئے جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو شاہیب صاحب 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 ہاتھ جوڑو ہاتھ جوڑو جائے سری رام بولو جائے سری رام انجلی باندھو بولو ساہیب بندگی ساہیب ساہیب بندگی شاہیب تھوڑا سا تھوڑا س جور بولو ہم سن لیں ساہیب صاحب ایسی لگ رہا بھوری گنجار کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ایک سوچ رہا ہے امروڑا میں ہم کو دو چار سال پہلے آنا چاہیے تھا بہت دیر ہو گئی لیٹ ہو گیا تھاکور اتم سنگھ سے لیٹ میں بلن ہوا کھامی ہیرا میں بلن ہوا کھامی ہیرا والوں سے میں اگر وہ دو چار سال پہلے ہم کو بلا لیتے تو یہاں ملن ہو جاتا اتم تھاکور سے اور پھر امروڑا کے اسٹیڈیم میں ستسنگھ ہو جاتا تو آپ سبھی سے میرا بہت پہلے ہی ملن ہو چکا اور پھر امروڑا تنہی ہو گئے تمہیں آپ کو سنا رہا تھا شبھاؤ دوسری چیز ہے منشی کی بانی جس طریقے سے منشی بولتا ہے ایسے طور طریقے سے پسو پچھی نہیں بول سکتے پسو پچھیوں کی ایک definite آواز ہوتی ہے ایک decide sound ہوتا ان کا ہے وہ چاہے انڈیا کا ہو کوہ چاہے پاکستان کا ہو اسی بھاسم بولے گا لیکن منش کے پاس میں نانا پرکار کی بھاسہ ہے اور منش کے پاس میں بولنے کی کلائیں ترے ترے کی ہیں اس لئے اپنے بھاگے کو یدی تم چپنانا چاہتے ہو تو بولنے کی کلائیں کو صدھار کیجئے بولنا بہت بڑی چیز ہے اور بولنا نہ آتا ہے تو بولنے سے سارا بگڑ سکتا کھیل اور بولنا آتا ہے تو بگڑا کھیل صدھار سکتا ہے کہتے ہیں کہ منش کا بچہ ڈھائی تین سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے بولنے لگتا ہے لیکن پوری سو سال کی جندگی میں یہ نہیں سیکھ پاتا ہے کہاں پر کیا کیسے کب بولنا چاہیے یہ جندگی بھر میں سیکھ نہیں پاتا ہے بولنا تو سیکھ گیا پر کہاں کب کیسے کیا بولنا چاہیے اس بات کو جندگی لگ جاتی تب بھی سیکھ نہیں پاتا ہے اور یہ بات جس دن تم سیکھ جاؤگے اس دن تمہاری بانی عمرت بانی ہو جائے گی اسی دن تمہاری بانی تمہارے بکاس کے پھٹا کو کھلنا شروع کر دیں کبھی کبھی دھیرے بولو اور کبھی کبھی مشکرہ کر بولو کبھی سیریس میں بھی بولو کبھی ہنس کے بولو اور کبھی کراندکاری بولو کبھی بلکل خوصر خوصر بولو کہاں کیسے بولنا ہے ایک ڈھرے میں مجھ چلو کبھی لوگوں کو رونگٹے کھڑے کرنے والے بھاسن دے دیجئے سب ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائے اور کبھی جو رونگٹے کھڑے ہیں نا وہ آرام سے بھی شرام کرنے لگ جائے ایسا بھی بولو اور آپ کی بانی میں دوسروں کی پرسنسہ سمائی ہو بولنے کی سیلیہ تھوڑا سب جھا دیتا دوسروں کی پرسنسہ سمائی ہو نمبر دو بانی میں مٹھاس ہو نمبر تین بانی میں دم ہو نمبر چار آپ کی بانی میں کچھ آرث بھی ہو بیرث کی بانی نہ ہو کتنے لوگ دو گھنٹے بولیں گے آرث کوئی نہیں سب بیرث آرث پوراڑ بانی ہو اور آپ کی بانی میں سچائی بھی ہو اور آپ کی بانی جو بولا ہے اس کو یاد بھی رکھو میں کہاں کیا کیا بولو بھولو مت کیونکہ جو بولا ہے اس کو کرنا بھی ہے آپ کو اور آپ کی بانی ایک چیز اور یاد رکھنا جس سے بات کرتے ہو اس کو دھنیواد دینے والی بانی ہو چھوٹوں کو آسیلواد دینے والی بانی ہو مارک درشن دینے والی بانی ہو اچھی سلاح دینے والی بانی ہو اور آپ کی بانی دوسروں کا کلیان کرنے والی بھی ہو دوسروں کا بکانس کرنے والی بھی ہو سب کو انتی کا دوار کھولنے والی بانی ہو تو آپ کی بانی کو سب دھیان سے سنیں گے اور یاد رکھنا دوسروں کی پرسنسہ کرنا کبھی مت بھولی ہے یہ بہت بڑا فارمولہ ہے بھگوان رام نے حنوان جی کی پرسنسہ کیا تھا پرسنسہ انہوں نے کہا تھا کہ تم مم سم بھرت ہی سم بھائی تم بھرت کے سمان میرے بھائی ہو کہاں بندر اور کہاں بھرت برابر میں بٹھا دیا جا کر کیونکہ بھرت کام نہیں آئے ہیں جنگل میں وہ بندر ہی کام آئے ہیں اس لئے کہا یہ بھائی کا کام ہے سہارا دینا آپ میرے بھرت جیسے بھائی ہیں گلے مل لیا ہے اور بانی سمھل گئی تو بانی سے بھاگی چمکتا ہے بھاگی پر بہت پرباہ پڑتا ہے بانی کا کتنے لوگ ہر بات میں گالی دیتے ہیں بانی وہ بھی ہے ہر بات میں گالی ہے ہر سینٹنس میں گالی ہے اور گالی دینے کے لئے کوئی آدمی نہیں ملا تو جانور کو گالی ہے اور جانور نہیں ملا تو چپل جوتوں کو گالی ہے چسمہ کو گالی گھڑی کو گالی گاڑی کو گالی بھینس کو گالی گالی میں گالی گالی کو اور گالی ایسی گالی دیتے ہیں لوگ اور گالی دینے سے آپ کا گراف کرتا ہے اس لئے کرپیا اس اسٹیز کو بھی صدارنا لوگ اس سمیں تو کچھ نہیں کہیں گے بات کو کہتے ہیں بہت پھوڑ آدمی بہت بدی باتیں بولتے ہیں اور جس کو تم گالی دوگے وہ اس سمیں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے پائے گا لیکن دور جا کر کے اپنے باتروم کے اندر کھڑا ہو کر تم کو پانسو زیادہ گالی دے گا اور من کے اندر اس کے گالیوں کا پورا سسٹم چل رہا ہے اور گالی دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے جگاڑ سے چلیے اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی گرے بھی آدمی سے تمہیں لڑنا بھی اوچیت نہیں کیونکہ اس سے لڑو گے تو اس کی لیویل میں تم کو آنا پڑے گا اور اس کے جیسا ہی ہونا پڑے گا وہ بتمیز ہے تم کو بتمیز بن جانا پڑے گا وہ تو صدرے گا نہیں تم کو بگڑ جانا پڑے گا اور تب بھی وہاں ملنے والا سار کچھ نہیں اس لئے ان لوگوں سے دور ہونا زیادہ اچھا رہتا ہے اور ڈرنا کسی سے مت ساہاں سے اتنا رکھو کہ سنگھ سے بھی ڈرنا لگے اور نمرتہ اتنی رکھو کہ سیار کو بھی نمسکار کرنے میں سمکوچنا لگے ساہاں سنگھ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے اور نمرتہ سیار کے سامنے جھپنے میں تم کو رکاوٹ نہ آئے سب کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کرلو لڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں ہے اور پھلتو لوگوں سے جڑنا نہیں ہے اور ہارنا بھی نہیں ہے لیکن جیتنا جرور ہے ایسی کلاؤں سے چلو چندگی بہت بڑا لچ ہے تو بانی میں سنسودھن کیجئے مدھر بولیے کم بولیے سمل کر بولیے تول کر بولیے کوئی اچھی بات بولتا اس کو دھنیواتی چیز سبحاؤں اور بانی تیسری چیز ہے تمہارا چریتر اور یہ سم مفت چیزیں ہیں ان میں پیسہ نہیں لگتا نہ بانی میں پیسہ نہ سبحاؤں میں پیسہ لگتا ہے اور نہ چریتر میں چریتر کو سبحاؤں کر رکھی کہیں من فیسل نہ جائے یہ مایہ کا سنسار ہے من ڈاوہ ڈول ہو سکتا ہے اور جتنے لوگوں کا من فیسل گیا اور دو چیزوں پر من فیسلتا ہے آدمی کا مکہ روپ سے ایسے تو بہت چیزیں ہی فیسلنے کے لئے لیکن دو من ہے ایک تو سندر روپ اور دوسری روپیہ یہ دو چیزیں خطر نہ سندر روپ کو دیکھ کر بھی من فیسلتا ہے اور جن کا روپ پر من فیسل گیا ان کی زندگی کا روپ بگڑ جاتا ہے اس لئے روپ پر بھی کنٹرول رکھنا اور جس روپ پر تم فیسلتے ہو وہ روپ اس تھائی نہیں ہے تھوڑے دن بعد بڑھاپے میں روپ گائب ہو جاتا ہے بیمار ہونے پر روپ گائب ہو جاتا ہے ایک راج کمار کسی بیششاہ کی سندر روپ کو دیکھ کر فیسل گیا تو روز بیششاہ کی دوار پر جا کر بیٹھ جاتا تھا بیششاہ کو چنتہ ہو گئی کی راج کمار کی یہ دسہ تو اس راج کی دردسہ جنتہ کی دردسہ ہو گئی تو بیششاہ نے ایک دن جلاب کی ٹیبلٹ کھایا اور سات بار اس کو لیٹرین ہوئی ایک مٹکے میں پتری لیٹرین رکھا بند کر کے اور اس کے چہرے کی چمک سندرتہ گائب ہو گئی جب راج کمار آیا تو اس نے کہا کہ ارے تم کوئی اور ہو کی وہی ہو تو اس نے کہا میں وہی ہوں بولے سندرتہ کہاں چلی گئی تمہارے چہرے کی اس نے کہا ایک مٹکے میں بھر دیا تمہیں روز روز آنا پڑتا ہے اس کو لے جاؤں وہی دیکھتے رہے تو اس کو اچھا لگا کہ چلو لپڑا ختم ہوا آنے جانے کا تو اس کا ڈککن کھول کر دیکھا تو اس میں لیٹرنگ بھری تھی گندگی تو بیششہ نے کہا بس اتنا ہی سیسٹم نکل کر باہر ہوا ہے سندرتہ چلی گئے تب راج کمار کو سوچ ہوا کیا ارے میں کہاں بھول رہا ہوں بیششہ نے سمجھایا کہ میرے سندر میں تم مت بھولو تم کو اس جنتہ کو سمالنا ہے راج کاز کو سمالنا ہے یہ تو ناسوان شریر ہے میرا بھی اس میں کچھ ہونے والا نہیں شورداش چنتہ مانی نام کی بیششہ میں بھول گئے تھے پتہ کا دہ سنسکار کرنے گئے تھے بیچ میں لاس کو چھوڑ کر کے چنتہ مانی بیششہ کے گھر چلے گئے یہ وہیں شورداش تو بھگوان کرشن کے بھکت ہیں سوالاک پدوں کی رچنا کیا ان کی کہانی بتاتا ان کا بچپن میں نام بلو منگل تھا اور وہاں گئے بیششہ نے ان کے چہرے سے دیکھا اور تاڑ دیا کچھ بات ہے خاص پوچھا کیسے آنا ہوا تو شورداش نے کہا تمہاری یاد آگئی پتہ جی کو دفن کرنے گیا تھا چھوڑ کے آگیا بیششہ نے بہت ڈاٹا کہ یہ ایک لاس تیرے پتہ کی تھی اس کو تو چھوڑ کر آیا ہے اور جس بیششہ کے پاس آیا ہے یہ شریر بھی ایک دوسری لاس ہے اس میں کچھ نہیں ہڈی مانس کا پتلا ہے اتنی پریتی اگر تو مجھ سے کر رہا ہے اپنے پتہ کے دھرم کو نبھا جا کر کے اور یہاں تیری جرورت نہیں ہے مرک اپنے پتہ کا دا سلسکار کر اور بھگوان میں اتنی لگن لگ جاتی تیرا ادھار ہو جاتا ہے بلے منگل کو ٹھےش لگ گئی اور منگل میں ہو گئے بس اسی دن سے بھگوان کے بھٹ ہو کون سا سبد تمہاری جندگی کو بدل دے کیا ٹھکانہ ہے ستسنگ کے شبد آپ کی اپر اثر کرتے ہیں اور کبھی کبھی ستسنگ کے شبد آپ کے پتہ کے مک سے نکلتے ہیں کبھی آپ کے ماں کے مک سے نکلتے ہیں اور کبھی کبھی ستسنگ کے شبد تمہاری پتنی بھی بولتی ہے کبھی کبھی ستسنگ کے شبد تمہارے پتی جی بولتے ہیں اور کبھی کبھی ستسنگ کے شبد پڑوشی بھی بول دیتا ہے یاد رکھنا ستسنگ کے شبد کہیں سے ملے ان کو سمحال کر رکھنا وہ تمہاری جندگی کا سرنگار بنیں گے تم کو بہت آگے بڑھائیں کبھی کبھی تمہارا بیٹا بھی ستسنگ کے شبد بولتا ہے تلشیداز کیلئی ستسنگ کے شبد ان کی پتنی رتنا والی نے بولا تھا جو تلشیداز شتنا مہان بنا انتہ تلشیداز تو ایک شادھر بیکتی تھا ستسنگ کے شبد تم کو مہان بنا سکتے ہیں تب جب وہ تم پر اثر کر جائے اور چوتھی چیز اپنے کرم کو اچھا کرنا تمہارا کرم تمہاری بھاگی کی رچ نہ کرتا ہے بہت بڑی چیز ہے اور پانچی چیز ہے تمہارا بیوہار بیوہار کیسا ہے برداؤ کیسا ہے سندر بیوہار ہو بنمر بیوہار ہو سرل بیوہار ہو ملنسار بیوہار ہو ہشمک خوش مجاز سب کے بیچ میں مل جل جاؤ کھل جاؤ مہاتمہ بدھ کے دو پرچارک بہت دھرم کا پرچار کرنی پہ ایک پرچارک نیراس ہو کر لوٹ آیا بولا میں تو کبھی نہیں جاؤں گا پرچار کرنے یہ پبلک سم مورک ہے کوئی سنتی نہیں سمجھتی نہیں دوسرا پرچارک آیا لوٹ کر بولا بڑا نمت آیا جس کو سمجھاتا ہوں سب سمجھ جاتے تو بدھ نے کہا کہ دونوں ادھر آ جاؤ ایک بلٹی میں پانی مگایا اس پانی میں بدھ نے تیل ڈال دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو اس میں تیل ڈالا ہو یہ تیل اوپر تیر رہا ہے پانی میں مکس نہیں ہو رہا ہے تم اگر تیل جیسے بن کر ہنکاری بن کر پرچار کرنے جاؤ گے تو تم کسی کے دل میں پرویش نہیں کر پاؤ گے دوسری بلٹی بان گیا اس میں شکر ڈالا اور ہلا دیا گھل گئی اور کہا یہ پانی چکھو بولے میٹھا ہے بولے ہے کہا شکر کی طرح اگر گھلنا آتا ہے تو پورے سنسار کو تم مٹھاس میں بدل سکتے ہو اور تیل کی طرح اوپر تیر نہ آتا ہے ہنکار میں تو تم کسی کو جوڑ نہ سمجھ یہ بدھ نے سمجھایا پچیس سو ورس پہلے بات بتائی تھی بیوہار پینم رہو اور یہ پانچ چیزیں آپ کے بھاگے کا نرمان کرتی ہے قسمت بدل جائے گی ریخائیں بدل جائیں گی جوتسی آسچر میں ڈوب جائے گا تم خود سوچو گے بھاگی ریخا ہے نہیں چمتکار کہاں سے ہو رہا ہے میں موڈی جی کا ہاتھ دیکھا ہوں ریخا کیونکہ ایک بھاگی ریخا ہے وہ اتنی بڑی پوشٹ پر پہنچا ہوا دارے کتنی لوگوں کے ہاتھ میں چار چار بھاگی ریخائے ہیں اب بھوکٹ لال بھوم رہے کیونکہ شبھاو ٹھیک نہیں اب ریخا کیا کریں روز جوتسی کے پاس جا رہے ہیں جنم کنڈلی دکھا رہے ہیں کرم کنڈلی سدھار نہیں رہے ہیں جوتسی بھی تم کو مرک بناتا رہتا ہے سب نکالتا رہتا لکھتا رہتا ہے گنڈلی دکھتا جوتس بھلی دکھتا جوتس ہست رہا جوتس اب وہ جانتا ہے کہ ہست رہا جوتس تم بنو بے کوپ تو میں مسترے کھا پہ ہاں جوتسی میں اگر یہ دم ہوتی کسی کی بھاگی کو بدل دیتا تو جوتسی سب سے پہلے اپنے بھاگی کو بدل پہ سب سے پہلے یہ بھرم ڈھکوشلے میں مت پرو آپ کے بھاگی کو بدلنے کی طاقت آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کی باتوں میں ہے آپ کی چریتر میں آپ کی کرم میں ہے آپ کی بانی میں ہے جس روز تم اپنی بانی کو سو سنسکرت بناوگے سو سب بھی بناوگے سو سشت بناوگے سو بھدر بناوگے اسی دن آدھا چمتکار شروع ہو جائے اور جس روز تم اپنے چریتر کو چمکاؤگے جس روز تم اپنے آپ کو بدل ڈالوگے پورا پورا جس روز نشبت چھو کر کے اپنے بارے میں سوچوگے آتم چنتن کروگے ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے اور اپنی کمیوں کو نکلنے کا پریتن جاری کر دو گئے کوئی روکنے والا نہیں ہے تمہارے بھاگے کے شتارہ کو چمکنے سے منشی آتمہ لوکن نہیں کرتا ہے جب کچھ گڑھڑ ہوتا ہے تو پیتا کے اوپر دوس لگا دیتا ماں کے اوپر دوس لگا دیتا ہے اپنے دادہ دادی پر دوس مڑ دیتا ہے بیٹوں پر دوس مڑ دیتا پڑوسی پر دوس مڑ دیتا ہے ساسن پر دوس مڑ دیتا ہے یہ دوس مڑنے سے تم کبھی صدھر نہ سکو گے کتنے لوگ کہتے میری پتنی اچھی نہیں تھی تو میں تو بادل پھاڑ دیتا کتنے لوگ کہتے میرا پتی ٹھیک نہیں تھا تو میں تو خد ہی بادل بن کر برس جاتی نہ جانے کا یہ سب فالتو باتیں ہیں تم کو کون منا کیے اپنے آپ کا صدھر کرنے کے لئے اپنے آپ کو بدلو نا جندگی اپہار ہے زندگی شرنگار ہے جندگی مدون ہے جندگی گلسن ہے جندگی مدون ہے اور جندگی گلسن ہے اور چوک جاؤں گے اگر تو جندگی دشمن ہے جندگی دشمن ہے سمجھانے والوں سے ناراج نہ ہوا کرو چنتہ بھی مت کیا کرو کوئی نقصان ہو گیا ہے بار بار سوچا مت کرو نشند سو جایا کرو پریم سے بھوجن کیا کرو بھوجن کے سمیں باتیں مت کیا کرو موبائل کم سے کم یوج کیا کرو ٹی وی دیکھتے سمیں بھوجن مت کیا کرو ایک سمیں ایک کار کرو ٹی وی دیکھو تو دھیان سے دیکھو گجرات میں میں گیا تھا پچیس ورس پہلے تو ایک آدمی ٹی وی دیکھ رہا تھا ایسے بیٹھا تھا تو میرا بیستر تیسری منجل پر تھا اور دوسری منجل پر دیکھ رہا تھا گھر مالک تھا تو میں ٹی وی نہیں دیکھا اس کو دیکھا کتنا دھیان ایک آگرہ ہے پھر جب کسی ٹائم ملا تو میں نے کہا مہیش بھائی بہت ایک آگرہتا سی ٹی وی دیکھتے ہو بولا گردیو ہم سب کام ایک آگرہ ہو کر رکھتے ہیں تو ہم نے کہا کیا دیکھ رہے تھے بولے سمچار تو ہم نے کہا اور فیلم نہیں دیکھتے بولے کبھی نہیں بس سمچار دیکھ لیتا ہم نے کہا کرتے کیا بولے آئی ایم پروفیسر انیورسٹی میتھویٹکس کا ٹاپر ٹیچر ہوں تو ہم نے کہا اور کیا کرتے ہیں بولے ٹیوشن پڑھاتا ہوں تین لاکھ روپے مہینے ٹیوشن میں کوچنگ میں ایک اٹھا کرتا ہوں تو ہم نے کہا مکان بہت اچھا بنائے بولے بنائے نہیں بناؤں گا یہ تو چھوٹے بھائی کو دے دوں گا نیا اور بناؤں گا پھر اس سے میرا ملن نہیں ہوا بیس سال بعد ملن پھر ہوا تو اس نے کہا بہت دن بعد ملے نیا مکان بنایا ہوں دکھاؤں گا چلو میں نے کہا ٹائم نہیں دیکھنے کا ہے مد دیکھنا ناستہ کر کے نکل جانا چلنا تو پڑے گا کیونکہ بچپن کے آپ ہمارے گروہ جی ہیں تو میں گیا دونوں پتی پتنی ڈھول لے کر بیٹھ گئے میرے سامنے نہ ناستہ نہ پانی کیول ڈھول ڈھول مجی رہا دھما دھم پٹائی شروع کیا ڈھول کی ہم نے کہا ڈھول کی پیٹھنے کے بات سادھوں پٹ سکتے ہیں ڈھم ڈھم دھڑا پڑ شروع ہے میں نے کہا پانی بھی نہیں پیلایا کچھ ناستہ بھی نہیں ڈھول پٹ رہے ہیں بھلے گردے ہو بس اب بھجن کرتا ہوں زیادہ یہ میری وائف ہے یہ ڈبل ایم اے ہے اور میں تو پرفیکٹ ہوں ہی دونوں میل کر کے صبح کیرتن کرتے ہیں اور شام کو کیرتن کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن کیرتن کرنے چاہتے ہیں مندروں میں بڑا آنند آ رہا ہے یہ گزرات ہے یہاں بہت شگر کی بیماری ہے جوئنٹ کے درد ہیں یہاں ہرٹ اٹھیک کی بیماری بہت ہے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہے بڑا آنند ہے جب تم بھجن میں ڈوب جاؤ گے ستسنگ میں ڈوب جاؤ گے کیرتن میں ڈوب جاؤ گے آنند میں ڈوب جاؤ گے یاد رکھنا ان بھین کر بیماریوں سے بھی چھوٹکارا پا جاؤ گے تھوڑا آنند لیجی ہیمانچل میں میرا ستسنگ تھا بنیا پریوار کے بھکت سری سیتا رام گوئل بڑے دلی میں میں ملٹی بیلڈگیں بناتا تھا اب ہیمانچل میں آشرم بنا کر رہتا ہوں بچے وہاں کام کرتے ہیں بولے میرے شگر تھی میرا بی پی ڈیشٹرم تھا اور میرے ہارٹ ریک کا پیو سینڈ تھا بولے یہاں آ گیا بس بھجن شروع ہے کیرتن شروع ہے ستسنگ شروع ہے تو گردیو بینا دوا کے ہی سب ناربل ہو گیا ہے بڑا آنند ہے اس لئے میں آپ سے بھی کہوں گا امر وڑا میں رہو چھند وڑا میں رہو گاڑر وڑا میں رہو کسی وڑا بڑا میں رہو لیکن آدھا گنٹی صدیرے آدھا گنٹی صام کو ستسنگ بھجن پرابچن میں ڈوب جاؤ ساری بیماریاں میں نکلیں گیا عشقار تھی بھی نہیں کہ تم ہیمان چل جاؤ یا کون سمبھل لے گا وہ گویل کے تو چار بچے تھے تمہارا تو گویل ویل ہو جائے گا یہی رہنا ہے امر وڑا میں رہ کر پیلنس بنا لو شاہیب بندگی بولو آپ کا بھاگی سندر بنے شند قبیر کہتے ہیں آئیے پرسنگ میں پناہ آگے بڑھتے ہیں کرو بیچار جو سب دکھ جائیے یہ دے آپ کو بیچار کرنا آ جائے تو آپ کا سب دکھ مٹ سکتا ہے کیسے بیچار کروگے مان لیا تم گریبی سے دکھی ہو تو بیچار کرنے سے گریبی کا دکھ کسے مٹے گا ایک آدمی مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے بیس سال سے لگاتار جاتا ہے ایک دن اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر گصہ آگے آدمی کی گصہ کا کوئی بھروسہ نہیں کب کس کے اوپر گصہ آ جائے کب کس کے اوپر آدمی ٹوٹ پڑے اس لئے بھگوان اور اللہ کو بھی بہت سعودھان رہنا چاہیے کتنے بھگوان بھی نپٹ گئے آدمی کی گصہ بھی گصہ آگئی تو اس نے اللہ سے کہا کہ آج میں تیری نماز نہیں پڑھوں گا تیرے میں کوئی دم نہیں تو اللہ نے کہا کہ آکاس بڑھی ہوئی تو دم کیا دیکھنا چاہتا ہے تجھے کل میں دم دکھا دوں گا تو اس نے کہا میں اتنا گریب ہوں گریبی جھیل رہا ہوں کہ پیر میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تو آکاس بڑھی ہوئی تو نماز پڑھ اور پھر باہر نکل دیکھ میری دم کو دیکھنا ہے نماز پڑھ کے باہر نکلا تو دیکھا اس نے کہ ایک آدمی ایسا دوار پر پڑا ہے جس کے پیر ہی نہیں ہے تو اس نے کہا یا اللہ تیرے کو بار بار دھنیواد ہے شکریہ ہے کم سے کم تجھے مجھ نے پیر دیا ہے اس کو تو پیر بھی نہیں ملے یہی میری دم ہے تیرے پیر بھی کٹ سکتا تھا لیکن کٹا نہیں ہے جو ملا ہے اس کے لیے دھنیواد دیجئے آپ کے ماتہ پتہ سے جو بھی تم کو ملا ہے ساتھ سسر سے ان کو دھنیواد دعا کہ بہت ملا ہے اور جو اور ضرورت ہے اس کے لیے سوہم پریسرم اور پرسارت کیجئے شکوہ اور شکایت مت کیجئے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا تم کو اچھے ہاتھ ملے اچھے پیر ملے اچھے بانی ملے اچھا دماغ ملے اچھے آنکھیں ملے اچھا سریر ملا اچھا برین ملا دماغ ملا سب کچھ ملا آپ کیا چاہیے اس سے تم سب پا سکتے جو تم کو چاہیے اس لئے ماباپ سے سکایت مت کرو ناراض مت ہو مسکرا کر پیر چھو اور کہو دھنیواد ہے اب جو جرورت ہے میں خود پرابت کروں گا اتنا شاہص رکھو آپ کی ہاتھوں میں بہت کلا ہے ہر منصفی بیبھنی کلاوں کو لے کر کے جنم لیتا ہے لیکن کتنے لوگوں کے اندر کلائیں سب توسطہ میں پڑی رہ جاتی ہیں کتنے لوگوں کی کلاوں کا پریوک بہت کم ہو پاتا ہے کتنے لوگوں کی گھنوں کا یوز ہی نہیں ہو پاتا ہے کیوں کبھی تمہارے سبحاؤں کی گلتی کے قارن کبھی عادتوں کے قارن کبھی آلس کے قارن اور کبھی تمہارے اندر اپنی کلاوں کو پریوک کرنے کی اچھا نہیں ہے اس لئے تمہاری کلایں بیرت پڑی رہ جاتی ہیں یاد رکھنا تم اپنی کلاوں کا پریوک کرو کہتے ہیں رام میں چودہ کلایں تھی جب انہوں نے چودہ کلاوں کا پریوک کیا تب وہ بھگوان بن گئے اور کرشن میں سولہ کلایں تھی وہ سولہ کلاوں کا پریوک کر کے وہ بھگوان بن گئے اور تم اگر دس کلاوں کا پریوک کر دو بھگوان بنو نہ بنو لیکن انسان سے تم مہان جبو بن جاؤ نئی نئی کلاوں کو ہی اپنے اندر وکشت کیجئے جس میں کوئی گن نہیں کوئی کلا نہیں چانک کی کہتے ہو تو پسو کے سمان اور پسو کہتے میں اپنے سمان بٹھاؤں گا نہیں تو تم بیٹھو گے کہا اس لئے کلاکار بنو گڑوان بنو کبیر شاہب نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کبیر شاہب کہتے ہیں یہ انسان تیرے شریر کی ہڈیوں کے قیمت نہیں ہے تیرے مانس کی قیمت نہیں ہے تیرے شریر کے کسی یہ شریر تو ناسوان ہے ایک دن مٹے گا تیرا لیکن اس شریر کے اندر جو تیرے گن ہیں ان کے قارن تو پوجھنی بن سکتا ہے بندنی بن سکتا ہے مہان بن سکتا ہے تیرے سمان بڑھ سکتا ہے اس لئے اپنے بیتر گڑوں کو بکشت کرو گڑوان بکتی ہے سنسار میں شمان پاتا ہے انتی کرتا ہے اس لئے گڑوان بن جاؤ راجستان میں ایک کوئیں پر تین استرییاں پانی بھر رہی تھی اور اپس میں باتیں کر رہی تھی تب تک ایک چوتھی استری بھی آتی ہے وہ بھی سامل ہو جاتی ہے اور کہاوت ہے کہ بایاں ملی چار تو باتا ہوئی تیار اور بایاں ملی آٹ تو باتا کا لاغا ٹھاٹ اور بایاں ملی سولا تو باتا کا پڑا گپولا تو اپس میں چاروں استرییاں بات کر رہی تھی ایک نے کہا کہ میرا پتی بہت روپوان ہے اتنا سندر ہے اس کے سامنے ہیرو بھی پھیلتا ہے دوسری نے کہا میرا پتی بہت دھنوان ہے اتنا دھن ہے جو چاہوں وہی مگا دیتا فٹ سے تیسری نے کہا کہ میرا پتی بہت بلوان ہے جب بیمار ہوتی ہوں کھاٹ پر سے اکے لئے اٹھا کر گاڑی بٹھا دیتا ہے بلکل کرین مسین ہے چوتھی نے کہا میرا پتی نہ روپوان ہے نہ بلوان ہے نہ دھنوان ہے میڈیم روپ ہے میڈیم دھن ہے میڈیم بل ہے کام چل جاتا ہے لیکن میرا پتی بہت گوڑوان ہے بہت گوڑوان ہے جب سے میں اس کے گھر پہ آئی ہوں تب سے مجھے بڑی سکشانتی ملی بڑا آنند ملا بڑا شمان ملا ہے میرے پتی کے گوڑوں کے قارن میرا آدھر بڑھا ہے پاسپڑوس میں محلے میں ادھر ادھر سب جلے میرا پتی گوڑوان ہے تینوں اسٹریاں سرمندہ ہو کر بولیں کہ تیرے گوڑوان پتی کے سامنے میرے تینوں کے روپوان بلوان دھنوان پتی بیکار ہیں کیونکہ وہ گوڑوان پتی اچھا ہے جو اپنے گھر میں شانتی اور سانتوس بنا کر رہتا ہے وہ دھنوان بلوان روپوان پتی بیکار ہے جو گھر میں کلے کلیش بنا کر رہتا ہے اس لئے میں نبیدن کروں گا گوڑوان پتی بنو گوڑوان پتنی بنو اور گوڑوان بیٹی بنو گوڑوان لڑی بنو گھڑوان سنت بنو گھڑوان نیتا بنو گھڑوان ڈاکٹر بنو گھڑوان ڈرائیور بنو گاڑی چلانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن گاڑی چالک میں بہت سارے گھڑ اور بھی ہونے چاہیے وہ گھڑ جب آپ کے ہوں گے تو آپ سی ایم اور پی ایم کی بھی ڈرائیور بنائے جا سکتے ہیں ایسے تو اسٹیجنگ تو ہر آدمی کھما دیتا ہے وہی خاص بات نہیں ہوتی ہے آپ کو گھڑوان ہونا بہت جروری ہے اور گھڑ کے گراہک سہسر نہ بن گھڑ لہے نہ کوئی جیسے کاغہ کوکیلا شبد سنے سب کوئی شبد سنے سب کوئی کوکیلا سبے سوہاون اور دو کوئی ایک رنگ کاگ سبھے اپاون کوئل اور کوئا دونوں کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے لیکن بولنے کے گھڑ میں انتر ہیں کوئل بولتی ہے تو میٹھا شبد نکلتا ہے کوئا بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کٹھو اور پتھر مار رہا ہے ایک کوئا پیڑ کی ڈال پر بیٹھا تھا تو کوئل نے کہا چاچا جی بہت دور بیٹھے ہو یہ مکان کھا لی اس کی چھت پر بیٹھو تو کوئا نے کہا یہاں نہیں بیٹھوں گا اس گھر کے لوگ بھی بہت خراب ہیں بولے کیسے خراب ہیں بولے یہاں تو بڑے بڑے کوئا پہلے سے بیٹھے بولے کیسے بیٹھے ہیں بولے اس گھر میں تو صبح سے لے کر شام تک کاؤں کاؤں مچا رہتا ہے یہاں ہم جیسے چھوٹے کوئا کی بیسات نہیں ہے یہاں تو بڑے بڑے کوئا بیٹھے ہوئے ہیں کتنے گھروں میں صبح سے لے کر شام تک کاؤں کاؤں مچا رہتا ہے شانتی ہی نہیں ہے کوئی دھیرے بولتا ہی نہیں ہے سب چلاتے رہتے ہیں آپ کے گھر میں شانتی شبد سے بہت بڑی آسانتی پیدا ہوتی ہے اس لئے کرپیا دھیرے بھی بولیے اور کم بولیے جرورت کی بات بولیے بھلتو بات مت بولیے چلائیے مت